موسیقی ہماری فخر کی بات ہے حفاظت کرتی ہے تو اور بھی بہت سے ہمارے پوزیٹیف ایسی چیزیں ہیں جو ہم مسلم کنٹریز کی ایسی خدمت کر رہے ہیں کہ بہت سارے ملکوں کا ہم سے مفاد ہے اگر ہم مارکیٹ سے ہم شارٹ ہوئے تو وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے تو یہ جو بعض لوگ آتے ہیں ہیں ڈرار ہیں آپ کو ڈیفالٹ ہو رہے ہیں بھاگو 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 اتنا گھبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں تو نیشنلیٹیاں باہر کی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ادھر آ جاؤ نیشنلیٹیاں کہتے ہیں یار اپنے ملک میں ٹھیک ہے اگر نیشنلیٹی لی بھی تو کوشش کریں گے یہاں کی پہلے ہو ملکوں میں بے شک ڈالر میں کماتے ہو یہاں کی آمدن میں برکت اللہ نے بہت رکھی ہے یہاں پورا پورا گھر لوگ ابھی بھی چلا رہے ہیں ایک کمارا ہوتا ہے دس افرات کھارے ہوتے ہیں باہر ایسا سیٹ اپ نہیں ہے مرد الگ کماتا ہے بیگم صاحبہ الگ کماتا ہے بڑے مسائل ہیں تو صرف ایک چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ ڈکن ہے وہاں پر لیکن بہت ساری چیزیں یہاں بڑے فائدے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ انسان جس مٹی میں پلتا بڑھتا ہے نا یاد اس کو وہی مٹی آتی ہے کہ کسی اور جگہ جا کے ایڈجس ہونا بڑا مشکل کام ہے جنبیت کا حساس ہوتا ہے انسان کو اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو جو بھی ملک کے حالاتوں ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان کی اپنی جو سورس آف انکم ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک ہے بعض دفعہ جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر قوم بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے جرمنی جو آج اتنا ترقی آفتہ ہے نا اس لئے کہ جرمنی کا ایک دفعہ دیوالیا ہو چکا ہے ایسا حال ہوا تھا جرمنی کا کہ نوٹ جو ہے نا وہ جلانے کے کام آ رہے تھے لگڑی سے زیادہ سستہ نوٹ پڑھ رہا تھا ان کو جب چپت پڑی ہے تو پھر اس قوم میں شعور پیدا ہوا نا تو کچھ ہم بھی اتنی انشاءاللہ ہمارے ہاں نوبت نہیں آئے گی لیکن کچھ ہو جب مشکلات آئیں گے تو انشاءاللہ قوم کیا ہوگی اس میں پھر وہ بیدار ہوگی قوم انشاءاللہ تو ہمارے پاس تو اتنا ملک کے اندر اتنا کچھ پیدا ہو رہا ہے میں آپ کو ایک سیدھی سی بات بتاؤں ہوں کچھ بھی نہیں کرتے نا ہم آ جائیں گے حکومت سے آزاد ہو کر اخپل زندگی پر آ جائیں گے تو پاکستان میں اللہ نے اتنے وسائل رکھے ہیں کہ انسان اخپل طریقے سے گورمنٹ کی سپورٹ کے بغیر بھرپور طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے بھرپور طریقے سے زندہ رہ سکتا ہے یہاں آپ اپنا بزنس کرو یار پرندوں کا کام کر کر کے لوگ عرب پتی بن گئے ہیں گائے بیسوں سے لوگ کروڑا پتی بن گئے ہیں آپ کو کہ چارہ مہنگ ہے تو دو دوسری حساب سے مہنگا کر دو نا اتنا بزنس اسے دن انشاءاللہ بیان میں پکڑائی میں آگئے نا جو کراچی آ کے بزنس کر رہا ہے کہہ رہا ہے یار یہ آبادی ہمیں وہاں نہیں ملے گی یا آپ مارجن آف پروفٹ بہت تھوڑا رکھو اس کے بعد بھی آپ کی ٹھاک پروفٹ کمال ہوگے تو گورمنٹ کرپٹ ہوگی نا آپ ہر آدمی تھوڑی انڈیویجویلی کرپٹ ہو جائے گا آپ اپنے طور پر آپ کہتے ہو گورمنٹ کے ہسپتالوں کا نظام خراب ہے آپ بزنس کو فوکس کرو آپ اپنا پرائیویٹ ڈاکٹر کو پیسے دے دیا کرو یار تو نے جو ٹھاکہ لگا رہا ہے خود لگا دیا کرے گورمنٹ کے ہسپتال پر مجھے بروسہ نہیں ہے تو یہاں یقیناً غریب آدمی کے لیے بڑی مشکلات ہیں میں مانتا ہوں بہت خطرناک حد تک مشکلات ہو گئی ہیں لیکن غربت ختم کرنے کے موقع یہاں پر آپ کو باہر کے ملکوں سے زیادہ مالدار کے لیے ابھی بھی مشکلات نہیں ہے یہ بتاؤں میں یہاں جو پیسے والے لوگ ہیں میں تو ہر دبکے سے ملتا ہوں جو پیسے والا آدمی ہے اس کو یہاں سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پیسے سے یہاں ہر ضرورت پوری ہے الحمدللہ ہو جاتی ہے اچھے ڈاکٹر بھی مل جائیں گے اچھے ہسپٹال بھی مل جائیں گے اچھی لوکیشن بھی مل جائیں گی اس کو پاکستان میں کہ یہاں رہے یہ آب و ہوا کے لحاظ سے بھی اچھا ہے اور آمن کے لحاظ سے بھی مل جائیں گی مسئلہ یہاں غریب آدمی کے لیے تو غریب آدمی تو ویسے بھی باہر جا نہیں سکتا وہ تو سب سے پہلے بینک کے سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کتنا ہے تمہارے پاس تو مسائل ہیں اور یہاں غربت ختم کرنا یعنی انڈیویجویلی بات کر رہا ہوں ایک انفرادی طور پر غربت ختم کرنا باہر کی نسبت آسان ہے کیونکہ یہاں کے بعد بزنس کے چانسز بہت ہے تھوڑا سا کھوپڑ آپ کو استعمال کرنا پڑے گا کھوپڑی استعمال کرو گے دیکھو میں نے دیکھا یار لوگ کیا کیا کرتے کرتے کہاں سے کام کیونکہ آبادی اتنی زیادہ ہے تو جہاں آبادی ہوتی ہے نا وہاں بزنس کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالو وہ کام چل پڑتا ہے